نمشکار مطروں مطروں سابدھان شادی شدہ محلائیں اس دن بھول کر بھی اپنے بال نہ دھویں خاص طور سے سوہاگن محلائیں ہو جائیں سابدھان کہ اس دن بال دھونے سے آپ کے پریوار پر آتا ہے سنکٹ اور آپ کی سنتان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کے پتی کی جان بھی سنکٹ میں پڑ سکتی ہے دوستو ہندو دھرم ساسطر میں انیک پرمپرائیں آج بھی ودوان ہیں شادی بیوہ ہے اور انتیم سنسکار کی علاوہ کئی ایسی پرمپرائیں آج بھی ودوان ہیں جن کا انسرن ہر بھارتی پرش اور محلائیں کرتی ہیں اسی کرم میں سوہاگن محلاؤں کو کچھ کام کرنے سے پہلے شب وحے ایشب کا دھیان آبشی رکھنا چاہیے آپ کو بتا دے ہندو دھرم میں کچھ دنوں میں محلاؤں کو کچھ دن بال نہیں دھونے چاہیے سبتہ ہے کہ کچھ وشیش دن یعنی سوہاگن محلائیں اپنے بال دوتی ہیں تو ان کے پتی پر بادہ آتی ہے یہ ہے تک کہ آپ کی سنتان اور آپ کے پریوار پر کشت بھی آ سکتا ہے تو چلیے مطروں جانتے ہیں کہ کس دن سوہاگن محلاؤں کو بال نہیں دھونی چاہیے تو آئیے مطروں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب ہم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر پاس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولے مطروں بدوار کا دن وشیش کر کواری محلاؤں کو بدوار کے دن بال نہیں دھونی چاہیے یدی کوئی کواری لڑکی بدوار کے دن اپنے بال دوتی ہے تو اس کے بھائی پر کوئی بھی بڑی بادہ آ سکتی ہے اسے لیے جتنا ہو چکے بدوار کے دن بال دھونے سے بچے دوستو برسپتی وار کا دن یدی سوہاگن محلائیں گرووار یعنی کی برسپتی وار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو ان کے پتی کی آئیو کم ہوتی ہے سوہاگن محلاؤں کو بھول کر بھی گرووار کے دن بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی اس دن ناکن اور بالوں کو کاٹنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پریوار پر کوئی بڑی بھپدہ آ سکتی ہے یا سنکٹ آ سکتا ہے دوستو سوہاگن کا دن یدی کوئی سوہاگن محلہ سوہاگن کے دن بال دھوتی ہے تو اس کے بیٹی یا بیٹے پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے پریوار کو جبردست آرتک پرشانیوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے سوہاگن محلائیں سوہاگن کے دن بھول کر بھی اپنے بال نہ دھوئی مطرو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایبم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر پاس کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد مطرو